ایسا لگ رہا ہے کہ محمد عامر جو ہے جو ان کے بارے میں افوا ہے اور جو ان کے بارے میں ایک بات کی جاری ہے کہ وہ انگلینڈ کی شہریت چاہتے ہیں اور انگلینڈ کے بہت ساری کونٹیز ان کو کھلانا چاہتی ہیں تو یہ نہیں لگتا کہ اب محمد عامر کریکٹ کی پاکسن کریکٹ کی طرف آئیں گے وہ سات سمندر پار ہی رہے ہیں افتاب مطابع حاضر ہے اور آپ نے میرا ایک سال پرانا کلپ سنا اور جس میں میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ محمد عامر انگلینڈ کی شہریت چاہتے ہیں اور میکسیمم لیگز کھیلنا چاہتے ہیں اب بات لیگز تک نہیں پہنچی جی اب تو بات بہت دور تک پہنچ گئی ہے آئی پیل پر نظریں جی ہاں پاکستان کی ایک سب سے موت پر ویب سائٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے جیسے ہی محمد عامر کو انگلینڈ کی شہریت ملے گی آئی پیل کھیلنے کے لیے بھارت بھی جائیں گے کیا محمد عامر اکیلے جائیں گے کچھ اور بھی ہوں گے وقت کے ساتھ بتاؤں گا محمد عامر کا یہ فیصلہ کو غیر متوقع نہیں تھا اس میں کچھ رویے بھی شامل تھے اور کچھ اپنی ذاتی پلیننگ بھی شامل تھی اور یہ بلا شبا ہم کہہ سکتے ہیں راجہ کے دور میں کھلاڑی ڈس ہارٹ ہو کر انگلینڈ تو بیشمار چلے گی امریکہ کینیڈا تک ہمارے کھلاڑی پہنچ گئے جن میں سمی اسلام جن میں حماد ازر جن میں احسان عادل فاسپلر زیاالحق شامل ہیں اور بھی بہت سارے نام ہیں محمد عامر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا جی کٹڈ پلیئر ہے اس پر فکسنگ کا ایک دھبا لگا ہوا ہے اس لیے ہم ان کو دور رکھنا چاہتے ہیں مگر جن کھلاڑیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے کیا وہ ٹینٹڈ تھے کیا ان کا ماضی ایسا تھا کہ انہوں نے وطن فروشی جیسا کوئی کام کیا پھر سمی اسلام کس کے سامنے جا کر ہوتا جس نے ایشیا کپ میں باب رازم کی کپتانی میں ایشیا انڈر نائنٹین کا بیسٹ بیٹس میں نے ہوا اور اس کو مسلسل نظر انداز کیا گیا پی ایس ایل سے بھی دور رکھا گیا تو پھر سمی اسلام امریکہ نہ جاتا تو گگو منڈی جاتا جنب محمد عامر جو ہیں وہ تو خیر آپ کو پتا ہے کہ بہت دور کی سوچتے ہیں اور ہمیشہ ان کا جو بھی پیچھے ان کی رہنمائی کرنے والا یا گائیڈنس ان کو دینے والا ہے وہ بہت ہی بڑے دماغ کا مالک ہے جو بریکنگ نیوز دی اپنی ایک سال پہلے آپ کو اختتام پر وہ پوری ویڈیو بھی سنواؤں گا اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کچھ پلیننگز بھی تھی کچھ رویے بھی تھے اور کچھ ذاتی ناپسند اور پسند کا انصر بھی موجود تھا بہت سارے کھلاڑی اس سے متاثر ہوئے جن میں کئی شورا فاق نام لیے جا سکتے ہیں لائک محمد حفیظ سرفراز احمد اور ان سب کو ایک پلیننگ کے تحت دور رکھا گیا اور ساجد خان جو ہیں ان کی کتنی عالی پرفارمس تھی مگر سابقہ چیئرمن جو تھے ان کو ان کا بولنگ ایکشن پسند نہیں تھا اس لیے ان کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا جب ایسے رویے ہوں گے تو یقیناً کھلاڑی جو ہیں وہ دل برداشتہ بھی ہوں گے مگر محمد عامر جو ہیں وہ دل برداشتہ ہونے والوں میں سے نہیں ہیں وہ اگلی سوچ کے مالک ہیں اور جب بھی کھیلتے ہیں یعنی کہ جب بھی کوئی چال چلتے ہیں تو بہت ہی چلتے ہیں مگر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب کھلاڑی کے پاس اتنا پیسہ اتنی دولت اتنا کچھ آ جائے پھر بھی وہ مزید 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 کے لیے کیوں بھاگتا ہے ان کھلاڑیوں کے دولت کے نشے نہیں اترتے اور میں نے ایک دفعہ مزایہ شیر کہا تھا ان کا بریڈ اور بٹر تو شاید جی اللہ میاں ہی پورا کر سکتا ہے اور ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ بریڈ ہے تمہاری دیوارے چین اور بٹر ہے تمہارا گلیشیر سیاہ چین اور دیکھیں اب کون کون پاکستان سے مزید بھاگتے ہیں محمد عامر کے بارے میں تو کنفرم خبر آگئی کہ جیسے ہی ان کو انگلینڈ کی شہریت ملے گی تو وہ آئی پی آل میں بھی جلوہ افروز ہوں گے اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور کچھ سوالیاں نشان بھی ہیں اینی ہو میرے ایک سال پہلے کی پیشگوئی دیکھئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ تابعیلیس کی ہر خبر دیت یا سویر درست ثابت ہوتی ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت خیال اور دیکھئے میری ایک سال پہلے کی بریک نیوز بریک نیوز فاسپوالر محمد عامر کے بارے میں اور انہوں نے تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ پی سی بی نے ڈومیسٹی کا جو ان کو بھیجا تھا وہ انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کی وجہ بلکل صاف ظاہر ہے کہ جب رمیز راجہ چیرمن پی سی بی سے پوچھا گیا تھا ان کھلاڑیوں کے بارے میں وہاب ریاض یہ وہ دوسرے تس تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا ہے کہ یہ لوگ ڈگ آؤٹ میں بیٹھ کر جونئر پلیئرز کو تیار کریں گے یعنی کہ ڈگ آؤٹ میں بیٹھیں گے کھیلیں گے نہیں تو محمد عامر نے ڈومیسٹک سائن جو ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میری کسی نوجوان کھلاڑی کو آپ دے دیں میں آج انگلینڈ پہنچا ہوں اور میں اس پر ابھی سائن کرنے سے معذرت چاہتا ہوں اور جب سے رمیز راجہ کی پولیسی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ناپسند نیدہ کھلاڑیوں کو وہ ٹیم سے دھوم چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ محمد عامر جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے اب واپسی کا کوئی ارادہ رکھیں گے اور انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ واپس آئیں گے اور اپنا فیصلہ واپس لیں گے گوہ وسیم خان صاحب نے تو ان کو منا لیا تھا مگر رمیز راجہ کی پولیسی سامنے آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ محمد عامر جو ہیں جو ان کے بارے میں افواہ ہے اور جو ان کے بارے میں ایک بات کی جاری ہے کہ وہ انگلینڈ کی شہریت چاہتے ہیں اور انگلینڈ کے بہت ساری کاؤنٹیز ان کو کھلانا چاہتی ہیں تو یہ بات پورے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ رمیز راجہ کا بیان دینے کے بعد کہ سینئر کھلاڑی اب ڈگ آؤٹ میں بیٹھ کر جونئر کھلاڑیوں کی فرس کلاس کرکٹ میں رہنمائی کریں گے تو اس کے بعد نہیں لگتا کہ اب محمد عامر کرکٹ کی پاکستان کرکٹ کی طرف آئیں گے وہ سات سمندر پار ہی رہیں گے اور بہت ہی پسندیدہ پی سی پاکستان کرکٹ بورڈ میں کو بہت ہی پسندیدہ تبدیلی ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ محمد عامر اپنا فیصلہ واپس لے لیں پاکستان میں کوئی بتا نہیں چلتا جی ایک کھلاڑی آپ کو پتا ہے کہ ٹیم سے باہر ہوتا ہے اور ماضی محصہ ہو چکا ہے کہ صبح وہ ٹیم کا کیپنن بن کر ٹور پر چلا گیا تھا تو پاکستان میں یہ روٹین ہے اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد عامر نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کا جو کانٹریکٹ ہے جو پی سی بی بی نے ان کو بھیجا وہ انہوں نے انکار کر دیا ہے دوستوں کے جوہاں میں اس لیے دے پا رہا کہ میں موبائل سے ہوں اور مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے میں جب لیپ ٹاپ سے اور میں گھر پہ نہیں ہوں اور جب لیپ ٹاپ سے آئے گی تو انشاءاللہ میں دوستوں سے کوشش کروں گا کہ آج ہی گپ شپ لگ سکے والا جی محمد عامر نے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈومیسٹک کرکٹ کا شاید وہ کھیلنا بھی نہیں چاہتے وہ لیگز اور کانٹیز اور دوسری جو پیسہ کمانے والی مشینیں ہیں وہ کھیلنا چاہتے ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی جی افتار میں مطابق کو دیجئے جازت اللہ حافظ بند ہو جا